بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو پرورام بصیرت میں آپ کو خوشاندیت کہتے ہیں اللہ جلالہ نے انسان کی زندگی میں بہت سارے چیزیں رکھی ہیں اور اسی طرح انسان کے آزائے بدنیاں بھی بہت سارے ہیں تو ان آزائے بدنیاں میں سے بہت سارے ایسے آزائے ہیں کہ وہ جو دوسری آزائے کے موتاج ہوتے ہیں ہماری زبان ہماری آنکھیں یہ ہمارے دل و دماغ کے موتاج ہیں ہمارے ہاتھ ہمارے خیال کے موتاج ہیں ہمارے پاؤں ہمارے خیال کے موتاج ہیں جو ہمیں خیال آتا ہے وہی ہم کرتے ہیں آج ایک اہم ترین بات میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں کہ جو زبان ہے تو زبان تب تک نہیں کلتی جب تک ہمارے دل و دماغ میں خیال نہیں آتا کہ ہم نے کیا بولنا ہے سوچ کر بولتے ہیں یا ہم بے سوچے بولتے ہیں اور بے سوچے بولنے میں ہمیں کتنا نقصان ہوتا ہے اور جب ہم سوچ کر بولتے ہیں تو ہمیں کتنا فائدہ ہوتا ہے آئیے سنتے ہیں قرآن سے کہ اللہ جلال جلالہو بولنے کے مطالعے کیا ارشاد فرماتا ہے اور زبان کی خاموشی اور زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنے کے مطالعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دعوتیں فکر دی ہے قرآن نے کہا وَقُولُوا لِنَّا سِحُسْنَا اور لوگوں سے اچھی بات کہو اگر کہنا ہے تو اچھا کہنا ہے وگرنا خاموشی عبادت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید اس زبان کی اور ہاتھ کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمائی فرمایا من صلی اللہ علیہ وسلم مل لسان ہی ویدہی جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں وہ مسلمان کامل مسلمان ہے تو کامل ترین مسلمان بننے کے لیے اپنی زبان کو اور اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھنا یہ کاملیت کی پہچان ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دلچسپ آدیس یہ بھی ہے ایک صحابی نے بارگاہ رسالت امباب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل تعلیم فرما دیں جو مجھے جنت میں لے جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہیں بات بہت مختصر کی اور مسئلہ بہت بڑا پیش کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بڑی دلچسپ ہے صحابہ اکرام متوجہ ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روحوں کو آزاد کر غلاموں کو رہائی دلا اگر یہ نہیں کر سکتا تو پوکے کو کھانا کھلا اور پیاسے کو پانی پلا نیکی کا حکم دے اور برائی سے منا کر پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِلَّمْ تُتِقْ ذَالِكَ فَقُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا عَنْ خَيْرٍ پھر اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اپنی زبان کو سوائے اچھی بات کہنے کے روک کے رکھ یہ بہت اچھا عمل ہے یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے ہماری زبان جھوٹ بھی بولتی ہے ہماری زبان غیبت بھی کرتی ہے ہماری زبان کسی کی عزت بھی پامال کرتی ہے ہماری زبان چوگل خوری بھی کرتی ہے اگر اس زبان میں بجائے یہ فضولیات بولنے کے ہم ذکرِ خدا کریں یا درودِ پاک کا معامول بنا لیں یقیناً یہ زبان ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دلچسپ عدیس جو پیش نظر ہے اقیدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزوں کی تم میں سے اگر کوئی شخص مجھے زمانت دے دے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی زمانت عطا فرما دوں اقیدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ید منو لی ما بین لحیہی و ما بین رجلہی اد منو لہو الجلہ جو شخص مجھے دونوں جبروں کے درمیان والی چیز یعنی زبان سے اور دونوں ٹاموں کے درمیان یعنی شرم وقت سے اور مجھے اس کی زمانت دے دے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں اس سے یہ پتا چلا کہ زبان ہمارے جنت جانے کا بھی سبب بن سکتی ہے اور زبان ہمیں جہنم ملے جانے والا سبب بھی بن سکتی ہے ہم اپنی زبان کو کیسے استعمال کرتے ہیں اسے کیسے چلاتے ہیں یہ ہمارے خیال میں ہوتا ہے کہ ہم نے زبان سے کیا کہنا ہے آئیے کوشش کرتے ہیں اپنے زبان سے کسی کا دل دکھانے کے بجائے کسی کی عزت پامال کرنے کے بجائے کسی کی غیبت کرنے کے بجائے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں اس لئے شیخ سادی نے کہا تھا تیر سے لگہ ہوا زخم تو ختم ہو سکتا ہے لیکن زبان سے لگہ ہی بات کا زخم یہ ختم نہیں ہوتا یہ انسان کے لئے جان لیوہ ہوتا ہے تو بس اوقات کوئی ایسی بات بھی ہم کہہ دیتے ہیں شاید کسی کی موت کا سبب بن جائے وہ ہمارے زبان سے نکلتی ہے جو ہمارے سوچے سمجھے بغیر نکلتی ہے تو آئیے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اگر ہم نے بولنا ہے تو اچھی بات کہنی ہے اگر خاموش رہنا ہے تو خاموشی ہمارے لئے عبادت ہے اللہ پاک ہم تمام کا حامی و ناصر ہو اور اللہ ہمیں عمل کی روحوں کا مصافر بنائے وما علینا اللہ البلاغ المبین